ویلکم ویلکم می یوٹیو فیملی ویلکم آپ سب کو فاطمہ گل کی طرف سے السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں حوش و آباد ہوں گے اپنی اچھی اور حوش و حرم لائف گزار رہے ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو اپنی امان میں رکھیں آمین آمین ہائی یوٹیو فیملی جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پہ کلیک کرنا مت بولیے گا اس سے میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے گی تو اس کو ضرور پریس کریں ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور نیچے پیارا سا کومنٹ دے دیں ویورز آج جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں وہ ایک حقائط ہے اگر ہم اس کو ذہن میں رکھیں اور اپنی زندگی کو بہت اچھا گزار سکتے ہیں بادشاہ کے انتحاب کا انوکھا طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ایک ملک کا حکمران بنانے کا طریقہ بہت انوکھا تھا وہ ہر سال کے پہلے دن اپنا بادشاہ بدل لیتے تھے سال کے آخری دن جو بھی سب سے پہلے ملک کی حدود میں داہل ہوتا تو اسے نیا بادشاہ منتحب کر لیتے اور مجودہ بادشاہ کو ایک علاقہ غیر بنایا تھا انہوں نے وہاں پہ چھوڑاتے وہاں پہ بہت سے موزی جانور ہوتے تھے اور کھانے پینے کا بھی کوئی سامان موجود نہیں ہوتا تھا اگر کوئی اپنے آپ کو ان موزی جانوروں سے بچا لیتا تو بوک اور پیاس سے مر جاتا کتنے ہی بادشاہ ایسے ہی ایک سال کی بادشاہ ہی کے بعد اس علاقہ غیر میں جا کر مر کھپ گئے اس دفعہ جب بادشاہ منتحب کرنے کا ٹائم آیا ایک سال گزر گیا تو شہر میں داہل ہونے والا نوجوان کسی دور دراز کے علاقے کا تھا سب لوگوں نے آگے بھڑ کر اسے مبارک بات دی اور اسے بتایا کہ آپ کو اس ملک کا بادشاہ چن لیا گیا ہے وہ پہلے حیران ہوا پھر اسے بڑے عزاز کے ساتھ محل میں لے گئے وہ حیران بھی تھا اور ہوش بھی ہوا تحت پر بیٹھتے ہی اس نے پوچھا کہ مجھ سے پہلے بادشاہ کہاں گیا جو میر سے پہلے بادشاہ تھا وہ کہاں گیا ہے تو درباریوں نے اسے اس ملک کا قنون بتایا یہ سنتے ہی ایک دفعہ تو وہ پریشان ہوا لیکن پھر اس نے اپنی عقل کو استعمال کیا اور کہا کہ مجھے اس جگہ لے جاؤ کہاں تم بادشاہ کو چھوڑ کر آئے ہو درباریوں نے اسپاہیوں کو ساتھ لیا اور بادشاہ سلامت کو وہ جگہ دکھانے جنگل میں لے گئے بادشاہ نے اچھی طرح اس جگہ کا جائزہ لیا اور واپس آ گیا اگلے دن اس نے سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ محل سے علاقہ غیر تک ایک سر سبز و شاداب راستہ بنایا جائے اور اس جگہ کے بیچوں بیچ ایک ایسی رہائش تمیر کی جائے جس میں ہر قسم کی سہولت ہو اور اس کے اردگرد خوبصورت باغ لگائے جائیں بادشاہ کے حکم پر عمل ہوا اور تعمیر شروع ہو گئی کچھ ہی عرصہ میں سڑک بھی بن گئی ایک آلی شان رہنے کے لیے گھر بھی بن گیا گھر کم محل بن گیا اردگرد اس کے باغیچے لگا دیئے گئے ایک سال کے پورے ہوتے ہی بادشاہ نے درباریوں سے کہا کہ اپنی رسم پوری کرو اور مجھے وہاں چھوڑ آؤ جہاں مجھ سے پہلے بادشاہوں کو چھوڑ کے آئے تھے درباریوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت اس سال سے یہ رسم ہتم ہو گئی کیونکہ ہمیں ایک اکل مند بادشاہ مل گیا ہے وہاں تو ہم ان بے وکوف بادشاہوں کو چھوڑ کر آئے تھے جو ایک سال کی بادشاہی کے مزے میں باقی اتنے سالوں کی زندگی کو بھول جاتے اور اپنے لیے کوئی انتظام نہ کرتے لیکن آپ نے اکل مندی کا مظاہرہ کیا کہ آنے والے وقت کا حیال رکھا اور امدہ بندبست فرما لیا تو ویورز ہمیں ایسے ہی اکل مند بادشاہ کی ضرورت تھی کیا اسے کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے ہی اکل مند بادشاہ کی ضرورت تھی اب آپ آرام سے ساری زندگی ہم پر حکومت کریں اس انوکھے ملک کا نام آپ کو بتاتی ہوں کہ اس انوکھے ملک کا نام دنیا ہے وہ نیا بادشاہ میں اور آپ ہیں اور علاقہ غیر ہماری قبر ہے ہمیں نہیں پتا کہ وہاں پہ کتنا حساب ہے کیا سختی ہے جو پڑا ہے اس کے مطابق یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگا یا جہنم کے گڑوں میں سے گڑا ہم بھی بے وکوفوں کی طرح اپنی اس عارضی سی زندگی میں اتنے مصروف ہیں کہ عبدی اور ہمیشہ رہنے والی جگہ کو بھولے بیٹے ہیں اور دنیاوی زندگی کی ایک محسوس مدت شاہی انداز سے گزار کر زائع کر رہے ہیں تو ویورز ذرا سوچئے کہ آج ہمارے پاس ابھی بھی کرنے کے لئے بہت کچھ ہے لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر پشتاوے کی مخلط بھی نہیں ملے گی اللہ پاک ہم سب کو اپنی آہرت کی تیاری کرنے کی حمد اور تفیق دے آہرت کی تیاری کرتے ہیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تین سو تیرہ دفعہ درود پاک پڑھتے ہیں آج جمعت المبارک ہے انہیں تحفہ پیش کرتے ہیں اور ساتھ اپنے پیارے سی کتاب قرآن مجید میں سے سورہ کحف کی ذکر کرتے ہیں جمع والے دن اس کی بہت برکتیں ہیں میں پہلے اپنے ویڈیو میں آپ کو بتا چکی ہوں میری وہ ویڈیو دیکھیں کہ اس کی کتنی برکتیں ہیں قرآن کا لفظ لفظ برکت ہے لیکن سورہ کحف کو جمع والے دن پڑھنے کی حسوسی تلقین کی گئی ہے فالحمدللہ خدا بزرگ و برتر کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی اس پر ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور اسی سے ہی مدد چاہتے ہیں اس کی پاک ذات پر ہمارا بھروسہ ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کامل ایمان پر موت نصیب فرمائے اللہ پاک ہمیں اور ہماری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنائے اور ایمان پر حاتمہ نصیب فرمائے آمین بجاہ النبی الامین